سابق پولیس کانسٹیبل مستقیم کی فیملی کے ساتھ بلکہ خوشکسمتی کے ساتھ مستقیم کے ساتھ ہیں اب یہ گیا تھا ہاتھ پاؤں جسم کے تمام آزاز سلامت تھے لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب مستقیم واپس آیا ہے تو یہ کھڑا نہیں ہو سکتا یہ چل نہیں سکتا سات سال جس ذہنی الجن اور کربک میں اس نے کاتے ہیں اس کا امپیکٹ اس وقت اس کی شخصیت پر نظر آ رہے ہیں بہرحال سمجھ رہے ہیں مستقیم کی فیملی اور مستقیم کی کہانی انہی کی زبانی مستقیم کی علیہ اس کے ساتھ ہیں جی اور خوشکسمتی یہ ہے کہ انہوں نے سات سال اپنے خامد کا انتظار کی ہے اور نہیں پتا تھا زندہ ہے مر گیا ہے کیا بنا کون لے گیا کہاں گیا کھاں نہیں پتا بٹ وہ انتظار کرتی نہیں ہے اسلام علیکم بہن توڑے سردہ سائی واپس آگئے ہیں جی جی بے شک تو یہ سات سال کیسے کٹے ہیں بس خالہ تھی میرے ساتھ انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا بچے تھے بچوں کو بھی میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی جب مستقیم گم ہوا تھا تو کوئی ایسی امید نظر آتی تھی کیونکہ آپ لوگوں نے ایف آئی آر نہیں کروائی صرف آپ لوگوں نے ایک درخواست دی تھی بس ہم یہ کہہ رہے تھے بس کبھی نہ کبھی ہمیں مل جائیں گے ہم نہ امید نہیں ہوئے تھے اس بات سے تو ابھی کیا کیا آپ گورنمنٹ سے ایک سی سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہیں کیا کہنا چاہتی ہیں کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مستقیم کو اب ماشاءاللہ اللہ نے برکت دی اور واپس آگئے ہیں اب اس کو بحالی کی ضرورت ہے جی میں تو یہ کہتے ہوں کہ ان کا علاج کیا جائے یہ پھر سے حصہ پہلے چلتے تھے چلچا چل جائے یہ بلکہ جال نہیں سکتے بیٹھ کا چلتے ہیں اللہ آسانی کرے آپ ایزی ہونا چاہتی ہیں آپ اندر چلی جائیں آپ کو مزید تنگ نہیں کریں گے آپ اندر چلے جائیں جزاک اللہ جیتے رہے مستقیم کی اہلی پردے کا معاملہ تھا تو ہمیں بھی اس کو آنر کرنا چاہیے اور میجر چیز اس سینٹیمنٹ کو آپ کے سامنے رکھنا تھا مستقیم سے سمجھتے ہیں مستقیم صاحب السلام علیکم ایک بار پھر سے یہ کون ہے آمان یا آمان یہ کیا لگتا ہے آپ کا مطلب بیٹا اچھا یہ کیا لگتا ہے آمان آپ کا مطلب بیٹا یا چھوٹے جے لگے سے تو اس لئے یاد ہے جب آپ گئے تھے تو کتنا ساتھ تھا گود میں کھلاتے تھے کتنا پیار کرتے تھے آمان سے کبھی یاد آتی تھی آمان کی بس کوئی نہیں کوئی نہیں آتی مظاہر ہے وہ آپ کو ایک state of mind میں بقائدہ forcefully رکھا جاتا ہے جب آپ سے بھیگ منگوانی ہوتی ہے کوئی ایسا اس مافیا بے شرم مافیا نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو اس mental state میں رکھا جاتا ہے اس میں مختلف قسم کی medication نہ جانے کیا کیا عذاب ہوتا ہے لیکن الحمدللہ تین دن سے وہ گھر پہ ہیں اچھا آمان کی کوئی بات ابھی یاد آتی ہو ادھرے نہیں سوچنے پہ تھانا یہ کون بیٹی ہے یہ مطلب فاطمہ پورا نام بتاؤ کنیز فاطمہ اچھا نامہ یہ کس میں نے کرتا میں یہ مطلب آخنا رہا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے ماشاءاللہ جس طرح غلاموں حضرت فاطمہ تو زہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی اور آپ نے اپنی بیٹی کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے نام پر رکھا ہے یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ماشاءاللہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ بیٹے السلام علیکم کیا حال ہے علیکم السلام جا رہے ہو سکول جامعہ میں پڑھتے ہیں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں کون سے سپارے پہ ہو حفظ کر رہے ہو کیا کر رہے ہو حفظ کر رہا کون سے سپارے پہ ہو ستائشوہ ستائشوہ یعنی تیسوہ ہو گیا انہتیسوہ بھی ہو گیا اور اب ستائشوہ پہ ہیں یعنی تیسرا سپارہ آپ کا بننا ہے چوتھا چوتھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے تو کیا اراد ہے کیا اراد ہے اس کے بعد آگے پڑھنا ہے کیا بننا ہے کوئی سوچا ہے ابھی کے نہیں پڑھنا ہے آگے ابا کا کوئی یاد ہے جب گئے تھے کہ نہیں یاد نہیں بلکل بھی نہیں کوئی تھوڑا بہت کیا عمر تھی اس وقت آپ کی امانی کی عمر سی نہیں اس کے تقریباً چار سال عمر ہوگی اور چار سال کا بچہ تو یاد مشکل رکھ پاتا ہے نہیں تھوڑا تھوڑا اسے یاد ہے اسے گلد میں لیتا تھا اس کے ساتھ پیار کرتا تھا تھوڑا تھوڑا اسے یاد ہے پھر تصویریں جب دیکھتے تھے تو پھر اس کی یاد آزا ہو جاتی تھی سو ناظرین یہ سیچویشن ہے اس فیملی کی اور میرے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خوشی کی چیز ہے اور میں اب ایک چلی ہم لوگ آج لاہور سے آل داوے یہاں پر آئے صرف اس وقت سے تھے فیملی نے نہیں کہا میں آنے رہی یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں ہلفن یہ بات کہہ رہا ہوں فیملی نے بالکل ایسے خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا میری ذاتی خواہش یہ تھی کہ ہم ایک دستک ضرور دیں ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی معاون کوئی مددگار بننا چاہتا ہو جو اس مستقیم کی رہابلیٹیشن کے لیے کوئی کام کر سکے سو اگر کوئی ایسا شخص ہے تو ایک قدم آگے بڑھائیں آگے آئیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسے کمالات کی مالک ہے السلام علیکم کیا نام ہے محمد زبیر قدرت زبیر قدرت بھائی محمد زبیر قدرت بھائی مستقیم سے کتنا پرانا تعلق تھا میری تقریباً مستقیم بھائی کے ساتھ آٹھ سال میں بھی آٹھ سال اور پھر سات سال سے تو یہ غائب ہو گیا تھے آگواہ ہو گئے تھے جب گئے تھے چلتے تھے سارے وہ ٹیک ٹاک چلتے پیٹتے تھے ہم نہ ہوگئے گٹھے جائے کرتے تھے کھومنے پیٹنے کے لیے تو ابھی تو اچھل بھی نہیں سکتے ان کی ٹانگیں بھی معجوری کا شکار ہو گئیں ذنی طور پر مفلوج کر دیا ظالموں نے صرف وہ بھیگ منگوانے کے لیے جو دوزار تین ہزار پیہ دن کا وہ کما کے دے سکے یہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں انہوں نے اپنے چند پیسوں کے لیے نا ان کی زندگی تبا ٹھیک ہے نا کچھ پیسوں کے لیے اور کمایا خود بھی کچھ نہیں یہاں تو خود بہت کما لی ہو سبر کریں کوئی پیغام دینا چاہیں آئی جی پنجاب کو پیغام دینا چاہیں سی ایم پنجاب کو دینا چاہیں جو آپ کہنا چاہیں کیونکہ میں آپ کی جو محبت ہے میں نے دیکھی ہے میں اسی وجہ سے آپ سے بات کروں کوئی پیغام دینا چاہیں آپ پس گورنمنٹ کو یہ ہی کم گا کہ اس بیچارے کی طرف دیکھیں اس کو کوئی آل سوچیں اللہ آپ کے لیے آسانی کریں وہ کہتے ہیں ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے اور مشتقیم کے معاملے میں محسن نکوی صاحب یہاں مومنٹ کہ ثابت کیا جائے کہ ریاست واقعی ماں کے جیسی ہوتی ہے اسلام علیکم کیا حالی جی آپ سوسر ہیں جی جی اچھا اللہ تعالی آپ کو مبارک کریں آمین بیٹی کے گھر میں کوئی اونچ تیچ ہو جائے تو کہندہ نے پیودہ لکٹ اٹھ جاندہ ہے اور اس معاملے میں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ داماد گیا کان پر وہ بچارہ غوا ہوا تھا کیسے گزرا وقت بس اسانت ہے جڑی بھی مدد کرنے چاہئے سی اسان کرنے رہے ہیں کیونکہ بچی سی ساڑی اس نے بس انتظار ہی چی رہے ہیں کہ مات اللہ تعالی مربانی کرے ہیں پاپوس آ جائے لیکن بڑی محنت اس نے باردہ کی تھی اس نے بستہ چھوٹا سا پالا اور پوسہ اور جوان کی تا اور پولیس میں ملازم ہوا اور ٹھیک ٹاک نکری کی ہے اور بھلے چکوال اس نے جہل ہے مدرب ہے کہ پاسنگ آؤٹ ہوئی اور یہ پسٹ نمبر پر یہ آدمی آیا اچھا اور اتنی اسیں کی مدرب ہے کہ بقیدہ اس کی مدرب ہے انام دیا ہے اس کو بسو انتظار کرنے رہے ہیں کرنے رہے ہیں جی بس اسوں ہے اللہ نے کرم کیا باردہ بیٹی کو مدرب ہے اچھا یہ ہوتے ہیں ماں باپ ہونسلی آپ کو بتاؤں دو قسم کے ماں باپ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چھڑ پرہ سٹھ دیتے ہیں سب کچھ ٹو رہا دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ نہیں پتر کر وسانہ ہے گھر چلانہ ہے اور کوئی ایسی مجبوری نہ آجائے کہ جناب آپ کو لگے کہ اب تو جان پر بن آئیے پھر تو بیٹی کی ذمہ داری ادا کرنا ماں باپ کا فرض ہے اگر جان پر نہیں بھر رہی یا خدا نہ خاصتہ کوئی بہت بڑی تکلیف نہیں امڈ آئی تو پھر میرے خیال سے ماں باپ کو بڑے ذرف کا مظاہرہ کرنا چاہئے سلام علیکم آپ مامو ہیں آج تو خوش لگ رہے ہیں جی خوشی تو ہے ہاں میں نے خوشی اس وجہ تو ہے یہ میرے چاچا پوتا بھی ہے آرے 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 دورے رشتے اس کے نینا خوشی محبت بھی ہے آرے بہت شاہر تو میرے خاندان نالوی تل رکھا اسنا تو بس اچانک چلا گیا کرو آج دیس آرے دکھ لگا افسوس لگا پتا چی کیا اقواء ہو گیا کوئی اچھی زین اچکا دیگا لگنی اسنا عرصہ گزرے محسوس بولا سا کس ہے گروپ نے کب سے چاہے اور وہ بات سچ ہوگی وہ سچ ہوگی ایک اپنے اس نے جان نہیں جنہ نے وجہ تو بھی ملیا میں تو انہوں نے شکریہ دا اللہ ان کے لیے عزت کا معاملہ کرے اس ساتھ کے لیے ماشاءاللہ اسلام علیکم جی یہ صاحبیں جی جنہوں نے ہمیں بہت سارا رستہ دکھایا سب سے پہلے تو شکریہ بھی مستقیم اس کا کل اور اس کے لیے اس کے والدہ کی معاملت اب آپ کی منت زیادہ لگے گی اللہ تعالیٰ کی زیادہ بہتر کرے گی